حدیثین کا یہ تو امتحان لیا کرتے ہیں لوگوں نے کہا امام بخاری آرہے ہیں وہ کہا جمع ہو گئے دیکھا تو ایک بچہ آگئے ہیں جس کی عمر کتنی ہے یہ ٹارہ سے انہی سال کا بچہ یہ بیس سے باہی سال کا بچہ دس لوگوں کو تیار کیا گیا ابن عدی بیان کرتے ہیں دس لوگوں کو دس دس حدیثیں دی گئی مطن اور سند کو مختلط کر دیا گیا روایت سیدنہ نس کی اور لگا دی سیدنہ زیاد کی روایت کے ساتھ گڈ مڈ کر دیا جب امام بخاری بیٹھ گیا تو ایک شخص اٹھا اس نے حدیث سنائی امام بخاری کہتے ہیں لا عارفو میرے علم میں نہیں دوسری تیسری سو حدیثیں سنی کہتے ہیں میرے علم میں نہیں لوگوں نے کہا یہ محدث اس کو تو سمجھی کوئی نہیں دوسرا کہتا نہیں الرجل فہم یہ بندہ سمجھ گیا جس سو حدیثیں مکمل ہوئی امام بخاری کھڑے ہوئے کہتے ہیں جس نے پہلی دس حدیثیں سنائی ہیں تم نے پہلی حدیث پڑی اس طرح وہ اس طرح نہیں وہ اس طرح ہے تم نے دوسری حدیث پڑی وہ اس طرح نہیں اس طرح ہے سو کی سو حدیثیں وہاں کھڑے امام بخاری نے دلست پیش کر دی امام ابن حجز کھڑے ہیں جب یہ قصہ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں مَلْعَجَبُ مِنْ رَبْدِهِ الْخَطَئِ الْصَوَاتِ فَإِنَّهُ كَانَ حَافِظًا ہمیں اس بات پہ تعجب نہیں کہ امام بخاری نے سو حدیثیں صحیح بیان کر دی بَلِلْعَجَبُ مِنْ حِفْضِهِ الْخَطَئِ عَلَى تَرْتِيبِ مَا عَلْقَوْهُ مِنْ مَرَّةٍ وَاحِدًا ہمیں تو تعجب اس بات پہ ہے کہ سو حدیثیں ایک مرتبہ غلط سنی اور وہ بھی یاد کر لی محلیتا ہے محلیتا ہے محلیتا ہے